اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا مطلب ہے کہ سالگرہ مغربی قوموں کی اندھا دن تقلید کے نتیجے میں منائی جاتی ہے لیکن جس نبی کو یہ مانتے ہیں جس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان سے پوچھو کبھی اس کی سالگرہ منائی گئی تھی کہیں گے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی صحابہ نے سالگرہ منائی تھی کبھی خلافان نے سالگرہ منائی تھی تو وہ لوگ جو زمین کا شہکار ہیں جن کی خاطر دنیا بنائی جاتی ہے ان کی پیدائش کا دن تو نظروں سے غائبی رہتا ہے کوئی سالگرہ نہیں مناتا تو ہر علف بے نتو خیرے کی سالگرہ منانے کا کیا مطلب ہے جبکہ اکثر لوگ گندے ہی پیدا ہوتے ہیں یعنی پیدا تو اچھے ہوتے ہیں مجھ گندے لوگ بن جاتے ہیں تو سالگرہ میں حکمت کیا ہوئی کچھ بھی نہ ہوئی اگر سالگرہ منانے اچھی بات تھی تو نبیوں کی منائی جانے چاہیئے تھی لیکن نبیوں نے نہ اپنی سالگرہ منائی نہ پچھلے نبیوں کی منائی نہ نبیوں کے غلاموں نے آپ کے خاندانوں نے اپنے انبیاء کی سالگرہ منائی اس لیے یہ سالگرہ منانے کا تصور لگو اور باتیں ہیں سمجھ گیا؟ ہاں جی جسے گر میں چھوٹا موٹو سالگرہ منانے جائد ہے میں بات سرو اگر دودھ میں بہت بڑا گند ڈال دو تم تو پی لوگے اس کو نہیں نہیں چھوٹا موٹا سا ڈال دو تو کیا حرج ہے؟ پی لوگے پھر نہیں وہی بات ہے چھوٹی بوٹی سالگرہ بڑی سالگرہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں نہیں میں مطلب ہے گھر میں میں بھی بتا رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے دودھ میں دودھ ان مکھیاں ڈال کے پی لوگے نہیں چھوٹ کے کوئی نہیں دیکھ رہا نہیں پھوٹا ناک ڈال کے اندر پی لوگے دودھ کو نہیں کوئی نہیں دیکھتا تو جو بری بات باہر ہے وہ گھر میں بھی بری بات ہے ہاں وہ زیادہ ہو خاتھوڑی ہو ٹھیک ہے؟ شکریہ میں نے تو آج تک بھی سالگرہ نہیں منائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس دن پیدا ہوا تھا صبح نماز پہ جاتا ہوں تو کہتے ہیں مبارک ہو جی آج آپ پیدا ہوئے تھے میں کہا اچھا آپ کو پتہ مجھے تو یاد نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزور مرنم شاہدر یا جاورم مجھے تو 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 مجھے